مہنگائی کی وجہ سے سنت ابراہیمی ادا کرنا آپ ہر شہری کے بس میں نہیں رہا ڈالر کی وران کے اثرات جانور اوپر بھی پڑھنے لگے گلگت میں قربانی کے جانور اوپی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی اس حوالے سے دیکھئے وجہ ادلی کی یہ رپورٹ گلگت پلدستان کا سب سے بڑے شہر گلگی چہر میں مویش منڈی تو لگ گئی مگر بیوپاری اور ساریخ دونوں پریشان دکھائی دے رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے رزبت اس سال مہنگائی میں تیس سے چالیس فرصد تک اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے سنت ابراہیمی ادا کرنا آپ ہر کسی کے بس میں نہیں رہا میں یہاں قربانی کے لئے کوئی بیل کریم نہیں آئے تھا یہاں قیمتیں انتہائی زیادہ ہیں کمپیر ٹو لاس شہر سے کمپیر کرو تقریباً 30 پرسنٹ بڑھ گئی میڈل کلاس ایون میڈل کلاس کی لوگوں سے پہنچ سے بھی باہر ہیں کہ پھر بھی دیکھتے ہیں اگر کمپرمیس ہو جائے تو خرید کے لے جائیں گے جبکہ بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ ہمیں آگے سے ہی جانور مینگا ملتا ہے جس کی وجہ سے سخت مشکلات سے دو چار ہیں جانوروں کا چارہ سمیں سپری اخراجات اور منڈی کے خرچوں کی وجہ سے جانور کی قیمتیں مزید مینگی ہو رہی ہیں مارا ملکیزا مال کھریدنے کے لیے آئے تو وہ مال جو ہے اس وقت اسمانوں سے باتے کرتے ہیں کوئی مال کھریدنے کے لیے آتا ہے جو ریٹ گوش کر نکلتا ہے تو صبح سے آتے ہیں یہ بکاریوں لوگ یہ دیکھو صبح سات بجے سے لے کر آٹھ بجے تک یہ پتہ نہیں مہنگا پڑ گیا ہوگا یا کیا پڑھے ان کو بہت دکیر لگے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ان کی رزق میں جو پکتا ہے وہ لے کر جاتے ہیں ہم بندے کے لیے نام مشکلے کی آج اس سال پھربانی کرنا ہے گلگی چہر کے مرکزی گھڑی باک میں لگا ہوا اس مویشی منڈی میں گاک اور بیپاری کے درمیان بیس اور قیمتوں پر اونچ نیچ زور و شور سے جاری ہے جبکہ مارکیٹ پر وہ تیزی نظر نہیں آرہی جو ہر سال یہاں ہوتی تھی مال پیچھنے سال سے اس دفعہ بہت مہنگ ہے چوٹا چوٹا چیزیں بیالیس ہزار پہنٹالیس ہزار چیتالیس ہزار یہ بولتے ہیں بھائی پچھنے سال ہم ملی ہے بڑا والا پہنٹیس ہزار بتیس ہزار تک ابھی اس سال اتنا چوٹا چوٹا چیزیں ہیں اور یہ بہت ہائی ریٹ بتا دے اس سال بہت مہنگ گئی ہے پچھلے سال کے نسبتہ اس سال جو ہے مال میں بہت ساری مہنگ گئی ہے پچھلے سال اچھے ریٹ تھے اس دفعہ جو ہے شاید مال کی کوئی کمی ہوگی سائٹوں سے اس لیے جو ہے منڈی میں تیزی ہے جہاں پہ اس کا ذمہ دار شاید شاید وزیراعظم ہوگا کیونکہ آورال پورے ملک میں جو ہے ڈالر ایک سو پینسٹھ روپے پہ گیا ہوا ہے اور پیٹرول جو ہے ایک سو بیس روپے پہ گیا ہوا ہے اس وجہ سے ان کا جو اثرات تھے وہ ہمارے اوپر بھی پڑے ہیں ہم گاک کو مال کا ریٹ بتانے میں بھی شرم ہو رہے ہیں کیونکہ آگے سے ہمیں مہنگا آ رہا ہے مال تو اس وجہ سے ہم لوگ گاک کو بتاتے ہوئے بھی شرم حسوس کر رہے ہیں تو بس گاک کو دیکھتے ہوئے بیٹھیں آتے ہیں لیکن ریٹ کا پتہ کر کے پھر چلے جاتے ہیں ایک کا دک کا گھا کہتے ہیں کوئی مطلب پچھلے سال کی نسبت یہاں کوئی ایسا آپ دیکھ رہے ہیں رشنی ہے اس کی گزشتہ سال جو کہ بکرہ تیس ہزار میلتہ تھا آج اس کی قیمت چالی سے پینتالیزار تک جا پہنچی ہے جس کے وجہ سے شہریوں کی قوت خرید جواب دے گئی ہے اور قربانی جیسے سنت سے شہری محروم ہو رہے ہیں کیمرو بین مجاہد حسین کے ساتھ وجہات علی وی ٹی وی گل گیت میں ہے کہ ڈیوٹا 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 موسیقی 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 موسیقی